ان کے لب رنگی کی چھابریں تھی کہ جس نے چونکہ ابھی جو مہینہ چل رہا ہے وہ محرم الحرام کا چل رہا ہے تو اس کے مطابق اگر سوالوں کو جو میں نے الگ سے کلیکٹ کر کے ان کا کلیکشن کر کے ان کے جوابوں کو دینے کی جو ہے کوشش کری ہے جو ویٹس وغیرہ پر بھی آئے ہوئے ہیں تو اسی لیے باقی آپ لوگوں کے سوالوں میں جو ہے نتاخیر ہوتی ہے تو آپ اس میں ایک بار کے سوال کو ریپیٹ نہ کریں جو انشاء اللہ تعالی ایک بار ایمیل آ جائے گا اس کے لئے جواب جو ہے واپس میں ضرور دوں گا مولانا مرسلین صاحب ہیں انہوں نے شہر کا نام نہیں لکھا یہ ارز کرتے ہیں کہ انہوں نے ایک بہت طویل سا میسج بھیج آئے گی ان کے پاس ایک میسج آیا جس کے اندر یہ بیان کرنے کی یعنی یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ شریعت اور طریقت یہ دونوں جدہ جدہ چیزیں ہیں یعنی تازیہ داری علم دو طریقے کے ہوتے ہیں ایک علم والا معاملہ ہوتا ہے تازیہ داری کو لے کر ایک عشق والا ہوتا ہے اور جو لوگ تازیہ وغیرہ بناتے ہیں وہ لوگ عشق والے ہیں یعنی جیسے خواجہ غریب نماز نے تازیہ بنائے وارث پاک نے تازیہ کو کاندہ دیا اور دیگر بزرگانے دین کے اس کے اندر جو ہے وہ نام انہوں نے درج کی ہیں اور ساتھ میں انہوں نے کہا کہ جو علم والا معاملہ ہے وہ مولویوں کا ہے کہ وہ صرف اس کے ناجائز اور حرام کے فتوے جاری کرتے ہیں تو پھر اس کے اندر مطلب یہ میسیج دینے کی کوشش کی گئی ہے کہ آپ کون سا راستہ اختیار کریں گے علم والا یا عشق والا تو اس کے بارے میں انہوں نے پوچھا ہے دیکھیں سب سے پہلے حافظ صاحب کی بارگاہ میں میں سلام بھی ارز کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ خیر سے ہوں گے اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کریں یہ جو شریعت اور طریقت کی کیٹیگری کو الگ کر دیتے ہیں کہ شریعت الگ چیز ہے اور طریقت الگ چیز ہے یہ بہت بڑی بھول ہے اس طریقے سے معاملات نہیں کرنے چاہیے اللہ صرف امام اہل سنت نے فتا و رضویہ شریف میں بلکل صاف واضح فرمایا ہے کہ شریعت کی ضرورت ہر مسلمان کو ہر ایک لمحہ ہر ایک آن اور ہر ایک سانس ہے یعنی شریعت سے جدہ ہو کر کوئی زندگی جینا دشوار ہے یعنی ایمان کے ساتھ اور پریزگاری کے ساتھ جینا دشوار ہے تو یہ کہنا کہ بزرگوں نے تازی ہے دراصل معاملہ یہ ہے کہ اب جو موجودہ دور کے تازی ہیں یہ بزرگانے دین سے ان کا کوئی تعلق نہیں تھا اور جو یہ کہانی گڑی جاتی ہے کہ فلان بزرگ نے بھی اس طرح تازیہ بنایا تو ایک سوال یہ ہے کہ فلان بزرگ نے جنہوں نے تازیہ بنایا کیا انہوں نے نمازوں کو ترک کر کے بنایا کیا وہ اس طرح داڑی کو کٹواتے تھے کیا وہ فاسی کے محلن تھے کیا وہ شراب پی کر یہ سارے معاملے کرتے تھے کیا وہ چندہ لینے کے لیے کسی سے جبرن اس کی مطلب بیزتی کرتے تھے چندے کے لیے یا جبردستی اس سے چندہ مانگنے کا معاملہ کرتے تھے یا اس طریقے سے وہ امام حسین رضی اللہ طرح کی محبت ظاہر کرتے تھے تو ایسا نہیں ہے یہ تو بزرگانے دین پر جو ہے نا بہتان ہے اور اس طریقے سے کوئی معاملہ نہیں ہے جتنے بھی بزرگ گزرے ہیں اولیاء اللہ کے لیے ایک شرط ہوتی ہے کہ ہر ولی عالم ہوتا ہے ہر عالم ولی ہو یا نہ ہو لیکن ہر ولی عالم ہوگا تو جتنے بھی اولیاء گزرے ہیں اگر ان کے ساتھ تازیوں کا معاملہ اگر ان کے تذکرے میں ہے تو ضرور وہ شریعت کی پابندی اور دائرے کے اندر ہی ہوں گے ہمیں مسلمان کے ساتھ یہی حسن حسن رہنا چاہیے اب رہائیے کہ اپنی نفسانی خواہشات کو یعنی شراب پی کر خرافاتے کر کر فاسق ہے مولین اور یہ جھگڑے فساد کر کر اس کو بزرگان دین کے طرف نسبت منصوب کر دینا کہ یہ ان کا بھی کام تھا ہمارے بھی کام ہیں تو ان کا تو کام پھر اور بھی بہت سارے تھے ایک پاؤں پر نمازیں پڑھنا ایک رات میں قرآن پاک کو ختم کر دینا ہمیشہ روزوں سے رہنا کنات اختیار کرنا تقوی پریزگاری نفل پوری پوری رات پڑھنا پھر یہ معاملے یعنی محرم جانے کے بعد یہ سارے نوجوان جو بزرگان دین کتنا ڈنگ کا پیٹتے ہیں یہ لوگ اس وقت کہاں چلے جاتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ مطلب وہ مولانوں کی یا مولویوں کی رہا لگے دراصل شریعت کی ضرورت تو ہر آن ہے جتنے ولی گزریں وہ سب مولوی ہیں آپ یہ سمجھ لیں سب کسی آپ اولی اللہ کو ایسا نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایک ایسا ولی کا نام آپ بتائیں کہ جو ولی ہو اور عالم نہ ہو تو جتنے بھی ولی ہیں وہ سب اپنے وقت کے امام سمجھ لیں مولانا سمجھ لیں عالم سمجھ لیں وہ سب ہیں تو یہ جدہ کرنا کہ مولانا کی رہا لگے اور صوفی کی رہا لگے یہ تو بالکل جاہلانی بات ہے ہر صوفی جو شریعت کی دائرے میں یعنی ولی ہے وہ ضرور عالم اور مولوی ہوگا اس کی راہ شریعت ہی ہوگی اب جو آج کل مطلب شیطان کے کہنے میں بہکاوے میں دین کے کندے پر رکھ دیتے ہیں اگر یہ مانا جائے امام حسین کی محبت ہے تو دوسرے پھر وہی سوال ہے کہ نمازیں وغیرہ پڑھنے کا جو معاملہ تھا کربلا کے اندر وہ ترک نہیں ہوتا تو یہاں پر کیوں وہ محبت ظاہر نہیں ہوتی دوسری بات یہ ہے کہ جو نقشہ بیلڈنگ نمہ بنایا جاتا ہے یہ کون سے روزے یعنی نقش ہے جس کو دیکھ کر امام حسین کی یاد آتی ہے کمپٹیشن ٹائپ یعنی آج گل چل رہا ہے ہر کوئی جانتا ہے میں کیا جنرل بات کر رہا ہوں کہ کمپٹیشن ٹائپ چل رہا ہے کہ اس کا تازی اس طریقے سے ہوتا ہے تو دوسرا اس سے زیادہ اور پھر اپنی جیب سے تو کچھ جاتا نہیں ہے دراصل دوسرے کے پیسے کو برباد کر دینا یہ لگتا بہت آسان ہے کبھی اپنی کمائی سے مکمل کمائی سے اس کو بنا کر اور پھر اس طرح توڑ فوڑ کے اس کو آ جائیں گے تب معلوم چلے گا کہ مطلب جب رقم خرچ ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے کسے سے چھینی گئی جبردستی چندہ جو ہے نے لیا گیا اس کی رقم سے بنایا گیا تازیہ کا کیا معاملہ ہوتا ہے اس کے علاوہ تازیہ کے تعلق سے کیونکہ یہ وقت تازیہ کا چلا جائے گا تو ان سوالوں کے پھر کوئی بعد میں جو ہے نا اہمیت نہیں رہے گی تو اس لئے میں نے تازیہ کے تعلق سے ہی پہلے ارز کر رہا اور باقی سوالوں کو انشاءاللہ میں مناسب وقت میں جواب دوں گا ویڈس اپ کے ایک سوال کو شامل کر لیتا ہوں ایک بھائی ہیں تالیب رضا ہیں غالباً بریلی شریف سے ہیں مفہوم سوال کا ارز کرتا ہوں یہ کہتے ہیں السلام علیکم کہ میں مسئلہ کے عالی حضرت کا ماننے والا ہوں اور میری بستی میں تازیہ داری کے لیے مجھ سے جبرن چندہ وصول کیا جاتا ہے کہ سورت میں مجھ پر حرام کام میں چندہ دینے کا گناہ ہوگا جبکہ میں ڈھول تازیہ داری وغیرہ کو حرام جانتا ہوں دیکھیں یہ یہی میں ابھی معاملہ آپ سے کر بھی رہا تھا کہ جبرن چندہ وصولی کرنے کا یہ کہاں سے بزرگوں کا طریقہ یعنی ہو سکتا ہے ان کے در پہ تو لوگ جھولیاں بھرنے جاتے ہیں وہ کسی کی جھولیوں سے جبرن کوئی چیز حادثی اس طرح چھینا نہیں کرتے تو جس طرح آپ کے گاؤں میں آپ نے بتایا ہے کہ ایسا معاملہ ہے کہ وہاں پر چندہ جبرن وصولہ جاتا ہے اگر چندہ نہ دیں تو تانہ کشی یا دوسرے معاملات یا فساد اور فتنے کا اگر اس طرح خوف رہتا ہے تو ایسی مسئیبت اور بلہ کو ٹالنے کے لیے اگر چندہ دینے کی صورت کیسی وقت دوسری صورت نہیں ہے تو پھر اس طریقے سے آپ اس کو بلہ کو ٹالنے کے لیے چندہ دے سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کی بروز قیامت اس میں کوئی پکڑ نہیں ہوگی لیکن یہ ہے کہ صرف اتنا کہہ دینے سے کہ وہ جبرن وصولتیں یہاں پر یہ چندے کے لیے معنی نہیں ہوگا بلکہ آپ یہ واقعی دیکھ لیں شرعی نخت نظر سے کہ اس کے بغیر چارہ اگر ہے یا نہیں ہے یعنی اگر آپ اگر آپ گھر سے باہر جا سکتے ہیں تو چلے جائیں اگر دوسرے معاملے ہو سکتے ہیں تو پہلے وہ کر لیں اب ایسا نہیں کہ کوئی بھی چندے کے لیے آیا اور آپ نے بولا کہ مجبوری ہے مجھے اپنی جان چھوڑانے کے لیے چندہ دے دینے کی اجازت دے دی گئی ایسا نہیں ہے مثال کے طور پر یہ آج کل بچے بھی خرافاتوں میں پڑے ہوئے ہیں تو اگر کوئی چھوٹا بچہ ہے اور وہ آپ سے تازی کے لیے چندہ مانگتا ہے اور آپ یہ خیال کر کے کہ دینے کی اجازت ہے اب اس کو بھی دیں دیں تو وہاں تو آپ کو قدرت حاصل ہے پوری طرح کہ اب اس کو نہیں بھی دیں گے تو وہ آپ کو یعنی کسی طریقے سے نقصان نہیں پہنچا جا سکتا یعنی اس بچے کے ذریعے تو وہاں آپ چندہ نہ دیں جہاں بہت ایسا لگے کہ بعض گاؤں یہ ایسا معاملے ہوتے ہیں کہ جہاں عزت کو بچانے کے لیے اس طریقے سے معاملہ کر دینا پڑے کہ پورے گاؤں کے گاؤں اس میں شامل ہوتے ہیں اگر کوئی گھر نہیں دیتا تو پھر وہ اعلانیاں بائی کاٹ یا پھر ان کے پوری بستی میں غیبت کرنا انگلی اٹھانا پھر دوسرے معاملات کے ان کے ایمان کے اوپر انگلی اٹھانا کہ یہ فلا شخص وہاں بھی ہو گیا ہے تو اس طریقے سے معاملے اگر ہیں واقعی تو اس صورت میں اجازت ہے اور آپ قدرت رکھتے ہیں کہ نہیں دیں گے آپ سے جبران کوئی نہیں چھین سکتا ہے کوئی معاملہ نہیں ہے تو آپ اس کو وہاں چندن نہ دیں اس کو اس طرح سمجھ لیں جیسے علماء علیہ السنت نے کنر کے بارے میں یہ رشادت فرمائے کہ جیسے اکثر جب گھروں میں بچے وغیرہ پیدا ہوتے ہیں تو یہ کیا ہوتا ہے ان کو خبر ملتی ہے یہ لوگ کنر جو ہوتے ہیں یہ جاتے اور وہاں پہ پیسے طلب کرتے ہیں حالانکہ دینا تو ان کو بھی جائز نہیں ہے کیونکہ یہ ایک تو یعنی ڈبلیکیٹ ہوتے ہیں قدرتی طور سے بھی کنر نہیں ہوتے اپنے جنڈر کو یہ چینج کراتے ہیں یعنی قدرت کے جو بنائی ہوئی چیز اس کے اندر تبدیلی کرتے ہیں لیکن یہاں دینے کی جازت اس لیے ہے کیونکہ اگر ان کو نہیں دیا جائے گا تو پھر یہ وہاں پر تھوڑا فساد کرنے کی زلیل کرنے کی اور بے پردگی کی مطلب زیادہ خرافات کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس لیے علماء نے فرمایا کہ اگر ایسا معاملہ ہے کہ ان سے خوف ہو عزت کا کوئی عزتدار گھر ہے اور زلت کا خوف ہو کہ وہاں گریہ آئیں گے تو ہنگامہ دھول تاشے ناچنا تالی پیٹنا اور پھر یہ بے پردگی کے معاملے کرنا شروع کر دیں گے وہاں پہ تو اس طریقے سے اس بلا کو دفعہ کرنے کے لیے یعنی اپنی جان کو چھڑانے کے لیے ان کو پیسے دے دے جائیں تاکہ یہ خیر کے ساتھ لوٹ جائیں اور اپنی عزت محفوظ رہے تو اس طریقے سے اپنا حق بچانے اپنی عزت بچانے اپنی جان بچانے مال بچانے اور ایسے معاملے کے اندر اگر پیسہ دے دیا جائے گا تو انشاءاللہ بروز قیامت کس دینے والے کی پکڑ نہیں ہوگی